راہل گاندی کی جان کو خطرہ راہل کے ماتے پر نظر آئی لیزر ٹارگیٹنگ لائٹ اندیرہ اور راجیو کے بعد راہل پر نشانہ کانگریس صدقش راہل گاندی کی جان کو خطرہ بتایا جا رہا ہے دارہ سلامیٹی میں نامنکن داخل کرنے کے بعد راہل گاندی جب پدرکاروں سے رافل پر بات کر رہے تھے اسی وقت ان کے ماتے پر ایک نہیں دو نہیں بلکہ سات مرتبہ لیزر ٹارگیٹنگ کا نشان نظر آیا معاملہ سامنے آتے ہی دیش بھر میں ہر کم بچا ہوا ہے ساتھی یہ سوال بھی اٹھنے لگا ہے کہ راہل گاندی کی سرکشہ میں آخر اتنی بڑی چوک کیسے ہوئی حالانکہ سرکار اور جانچ ایجن سی آئی سے موبائل فون کی لائٹ بتا کر پورے معاملے کو ٹال مٹول کر رہے ہیں وہیں سوشل میڈیا میں اس حملے کو لے کر جاری کانگریس کے پتر کو لے کر بھی اب ترہ ترہ کے سوال اٹھنے لگے ہیں ادھر کانگریس نے تا سنیل جاکھر نے کہا ہی کہ راہل گاندی کو جان کا خطرہ ہے اور سرکار کو اسے گم بھیرتا سے لینا چاہیے انہوں نے کہا ہی کہ راہل پر جو نشان نظر آ رہا تھا وہ لیزر ٹارگیٹنگ لائٹ تھی اور جب کسی کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے تب ایسی گن کا استعمال کیا جاتا ہے سنیل جاکھر نے کہا کہ کانگریس کا پہلے بھی اتحاس رہا ہے جب راجیو گاندی اور اندیرہ گاندی کو مارا گیا انہوں نے کہا ہی کہ سرکار چاہے کوئی بھی ہو راہل گاندی کی سرکشہ پختہ کی جانی چاہیے جاکھر نے سوال بھی اٹھایا انہوں نے کہا ہی کہ موڈی سرکار ویرو دیدل کو ڈرانے کا کام کر رہی ہے اگر کوئی کمی رہ گئی تو سرکار کی ایٹ سے ایٹ بجا دیں گے سرکار کی چولیں ہلا دیں گے بہرحال راہل کے ماتے پر لیزر ٹارگیٹنگ کے نشان کو دیکھنے کے بعد راہل کی سرکشہ کو لے کر چنتیت کانگریس پارٹی نے کہا ہے کہ یہ کٹ تروادی لوگ لگتے ہیں وہیں کانگریس کے نیتا نے گریمنترالے کے بیان کو بھی بچکانہ بتایا آپ کو بتا دیں کہ گریمنترالے نے اس نشان کو کیمرامین کی لائٹ کا نشان قرار دیا ہے غور طلبے کی اندرہ گاندی اور راجیو گاندی نے بھی اپنی حتیہ سے پہلے کہا تھا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے ایسے میں سوال اٹھ رہا ہی کہ اندرہ اور راجیو گاندی کے بعد راہل گاندی کو آخر کون نشانہ بنا رہا ہے اور کیوں نشانہ بنا رہا ہے بیرو ریپورٹ دیش لائیو دیش اور دنیا کی تمام چھوٹی اور بڑی خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں